دوستوں رامائر میں ایسے کئی پاتھ رہے ہیں جن کا سری رام کی جیون میں بہت مہتو رہا ہے انہیں میں سے ایک تھی راجہ سگریو سناتن دھرم سے سمبند رکھنے والے لگ بھگ لوگ ہی جانتے ہیں کہ سگریو کو اس کا راج واپس لانے کے لیے سری رام نے سگریو کے بڑے بھائی بالی کا ورد کیا تھا پر کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ سگریو کا جنم کیسے ہوا تھا اگر نہیں تو چلی آج ہم آپ کو اپنے اس آرٹیکل کے دوارہ بتاتے ہیں ایسے کتھا جس کے انسار سروور سے نکلی موہنی کے بالوں سے راجہ بھالی کا چن ہوا تھا تتھا گلے سے راجہ سگریو کا آئیے جانتے ہیں پوری کتھا پوراڑک کتھاؤں کی انسار سومیر پروت پر برمہ جی کا کوٹ تھا جو سو یوجن بشتت چھیتر میں فیلا ہوا تھا ایک بار کی بات ہے بہاں تپسیا کرتے ہوئے اچانک سے برمہ جی کی آنکھوں سے آنسو کی دو بودھیں گر گئیں تو برمہ جی نے انہیں ہاتھ سے پہنچا دیا تب ایک بار دھردی پر گھی گئی جس سے ایک وانر کا جنم ہوا تبرو نے کہا تم اس پہاڑی کی چوٹی پر رہو گے اس پر وانر وہیں رہ کر نیمت روپ سے برمہ جی کو پسپ ارپیت کرنے لگا کئی دن بیٹھ جانے کے بعد ایک دن ریچ راچ وہاں سے گچھے انہیں بہت تیج پیاس لگی تو انہوں نے طلاب میں جھک کر پانی پینے کا پریاس کیا اس دوران وہاں انہیں پریچھائیں دکھائے تھے جس پر انہیں لگا کہ کوئی دسمن انہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو وہاں طلاب میں کود گئے پر انتو جب طلاب سے باہر نکلے تو وہاں ایک سندھر خوبصورت ہیوٹی میں بدل چکے تھے اسے دوران اندر اور سوری دیو وہاں سے گجر رہے تھے جن کی نظر اس سندھر اس تری پر پڑی تو وہ دونوں موہی تھو گئے اس دوران اندر دیو کی مڑی سندھری کے پاس جاگری جس سے ایک وانر کا جنم ہوا کیونکہ وانر کا جنم یوتی کے بانوں سے ہوا تھا اسی لیے اس کا نام بالی پڑا جبکہ اس یوتی کے گلے پر سوری کی مڑی جاگری جس سے ایک اور وانر کا جنم ہوا جو آگے چل کر سگریو کی نام سے جانا گیا حالانکہ یہ دونوں ایک جیسے ہی دیکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ود کی سمیہ سری رام کو شگریو کو پہچاننے میں مسکل ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے گلے میں مالا ڈال دی کتھاؤں کی انسار اندر نے بالی کو ایک سونے کا ہار دیا جبکہ سوری دیو نے سگریو کو ہنمان جی کے روپ میں ایک سچا مطر اور رچھک بھیٹ کیا کہا جاتا ہے ان دونوں وانروں کی اتپتی کی بعد یوتی دوبارہ ریچ راج میں بدل گئی اسی لئے کہا جاتا ہے ریچ راج ہی بالی اور سگریو کی ماں اور پتہ ہیں موسیقی